بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں آج ہم اپنے کیچن میں بنا رہے ہیں کچوری تو جو لیئر والی کچوری رہتی ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور اس میں ہم بھریں گے مونگ دال کی سٹیفنگ کریں گے تو مونگ دال سے جو بھر کے بناتے ہیں تو وہ بہت پھولی پھولی کچوریاں اور بہت اچھی خستہ بنتی ہیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں تو آج وہی تیار کر رہے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے مسالہ لے لیا ہے تو یہ مسالے کو ہمیں روست کرنا ہے روست کرنے کے بعد کس طرح سے اسے فرائی کر کے مونگ دال ڈال کے اسے ہم تیار کریں گے سٹیفنگ تو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سوف ہم نے ایک چمچ بھر کے لے لی تھی زیرہ لیا ایک چمچ اور چار سے پانچ ہم نے یہ سوکھی لال مرچے لے لی ہیں اور دھنیا لینا ہے اکھا دھنیا لینا ہے تو ہمارے پاس وہ نہیں تھا کوٹا ہوا تھا تو یہ ایک چمچ بھر کے فل ہم نے لے لیا ہے کالی مرچ کے دانے کچھ لیے ہیں اور سوف یہ ہے تو انہیں ہم روز کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچوری بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے بچے کو بہت اچھی لگتی ہے ناستے میں اسے ضرور آپ بنائیں ہلکا سا اسے خوشبو آ جانے تک ہم بھون لیں گے ہمارا مسالہ دیکھئے بھون چکا ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ہمیں دردرا پیسنا ہے تو تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد اسے ہم دردرا سا پیس لیں گے یہ دیکھیں مونگ دال ہماری پھول چکی ہے اس کو ہم نے بھگو کے رکھ دیا تھا تو دو گھنٹے کے لیے بھگنے کے لیے آپ رکھ دیں اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے پھول گئی ہے تو اسے بھی ہم دردرا سا پیس لیں گے ملکل باریک ہمیں پیس نہیں بنانا ہے اس کو دھو کے اچھے سے ابھی اس کا پیسیں گے دردرا سا پیس تیار کرنا ہے بہت باریک نہیں ہم کریں گے اور اگر آپ کو اس میں پانی کم لگتا ہو نہیں پیس رہی ہو تو آپ تھوڑا سا پانی ایک دو چمچ ڈال کے بھی اسے دردرا سا پیس لیں یہ دیکھیں پین میں ہم نے آئل ڈال دیا ہے دو سے تین چمچ ہمیں تیل ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں آئٹ کرنا ہے اور یہ جو گرائنڈ کر کے ہم نے مسالہ رکھا ہے اس کو اس میں آئٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھون لیں گے لو میڈیوم فلیم پر ہی بھونیں گے کہ مسالے ہمارے جلے نہیں بس آئل کے ساتھ اسے اچھا سا پک جانے دیں گے فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں لو میڈیوم فلیم ہے بس ہلکا ہلکا سا اس میں اوپر ببل آنے لگے گا خوشبو آ جائے گی تب تک پکائیں گے مسالے جو ہم نے ڈالے تھے وہ اچھے سے پکنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے بیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹو ٹیبل سٹون ہم ڈالیں گے بیسن بیسن ڈالنے سے اس کی جو اندر فیلنگ کی بینڈنگ رہے گی وہ بہت اچھے سے ہو جائے گی اور اسی اوئل کے ساتھ مسالے کے ساتھ بیسن کو ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے جو دیکھیں گھٹلیاں پڑنی شروع ہو گئے ہیں تو اسے اس طرح چلاتے ہوئے ہم بنائیں گے دیکھیں مسالے بھی کے ساتھ ہمارا بیسن اچھے سے میکس ہو گیا ہے اور پکنا شروع ہو گیا ہے اتنی اچھی بینی بینی سی خوشبو آ رہی ہے بیسن کی جب بیسن بھونتا ہے تو بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے تو ویسی ہی خوشبو آ رہی ہے ہمارے مسالے بیسن دونوں اچھے سے کوک ہو چکے ہیں اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے مونکی ڈال دردلی سی پیس کے اچھی ہے اس کو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری واتی میں جو لگی ہے وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم مسالوں کے ساتھ اچھے سے گھون لیں گے کی جو ڈال کا کچھاپن ہے وہ پورا ہمیں ختم کرنا ہے تو ابھی بلکل لو میڈیم فلیم ہے بلکل لو گڑ دیں گے فلیم کو اور اسے دھیرے دھیرے پکائیں گے ابھی اس میں ہمیں اور کیا چیز ڈالنی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی سی بلکل اس میں ہلدی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے نمک بھی ہاف ٹیبل سپون سے بھی کم ڈالیں جتنا نمک کم رہے گا اتنے ہی اچھا رہے گا کیونکہ ابھی جو کچوری کی کڑو ہم تیار کریں گے اس میں بھی نمک رہے گا تو نمک بہت احتیاط سے ڈالیں یہ دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں واتی میں تھوڑا سا ہم نے پانی لے لیا ہے اور اسے ساف کر لیں گے جو ڈال اس میں لگی ہوئی ہے اس کو بھی ساف کر کے اب یہ پانی کو ہم اسی ڈال میں پانی ڈال دیں گے اور لو میڈیم فلیم پر اسے ڈھک کے ہم پکنے دیں گے جسے ڈال کا جو کچھاپن ہے وہ بھاپ میں بلکل ختم ہو جائے گا تو اس کو ڈھک دیتے ہیں ڈھک کے پکائیں گے یہ دیکھیں ڈال بلکل لو میڈیم فلیم پر ہم نے رکھا تھا اور یہ اچھے سے کوک بھی ہو گئی ہے تو اب اس کی ہمیں اچھے سے بھونائی کر لینا ہے ملکل اسے ہم سکھا لیں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے چوپ کر ہی ہوئی ہری میرچیں تو دو ہم نے میرچیں لی تھی اس میں لے رکھ مانے رہی ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس کی بھونائی کر لیں گے تو ابھی آپ فلیم کو تھوڑا سا ہائی بھی کر سکتے ہیں بس اس طرح سے بھوننیں گے یہ دیکھیں ہماری فلنگ دیار ہو گئی ہے بس اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تب تک چلے ابھی کیا کرنا ہے ہمیں کچوری کا ڈو تیار کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے میدہ لے لیا ہے کچوری کا ڈو تیار کرنے کے لیے تو یہ ایک کلو میدہ ہے آپ کم زیادہ جیسا بنانا چاہے بنا سکتے ہیں ہمارے کیا بچے کو بہت پسند ہے تو بنا دوں گی کھائیں گے بچے اور اس میں ہم ایک چمچ نمک ڈال رہے ہیں اس میں لے رکھ مانے رہے ہیں پورے میں اس طرح سے ملا کے ڈال دے اب اس میں جائے گی اجوائن اجوائن سے ساموسے ہوں کچوری ہو اس میں اجوائن ضرور ڈالی جاتی ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو پہلے اجوائن کو اس طرح سے تھوڑا سا ہاتھ پہ رکھے ارب کر لے اور پھر ڈالیں اس میں لے رکھ مانے رہے ہیں اب اس میں ہم پچاس گرام آئل ڈالیں گے اس میں لے رکھ مانے رہے ہیں کوکنگ آئل جو ہمارے رہتا ہے وہ ڈال دے اگر آپ گھی ڈالنا چاہے تو گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم کوکنگ آئل ڈال رہے ہیں اور اس کو اچھے سے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے ملا لیں گے آئل ڈالنے کے بعد اسے ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے جس سے پورے مہدے میں ہمارا نمک آئل اور جو ہم نے آجوائن ڈالی ہے وہ پورے میں مکس ہو جائے مل جائے تو ڈو ہمیں زیادہ بہت ہارٹ نہیں بنانا ہے جیسے سموسے کے لیے بہت ہارٹ رہتا ہے یہ روٹی کا جیسے ہم لگاتے ہیں نرماتا ویسے ہی نرماتا اس کا گوندنا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کریں گے اس میں لے رکھ ملے رہی ہیں یہ دیکھیں ہم نے آٹا گوند لیا ہے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ سخت ہے نہ ہی نرم ہے بلکل میڈیم جیسے روٹی کے لیے بناتے ہیں ویسے ہی ہم نے تو تیار کر رہا ہے اس کو اب ریسٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کے آپ رکھ دیں تو یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے تو چلیے اسے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ہم نے کٹوری میں آئل لے لیا ہے ہاف کٹوری سے کم ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے میڈا اس میں لے رکھ مانی رہی ہیں ڈیٹھ سے مچ کے قریب میڈا ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ کیا یہ ہم ایک لے کی طرح تیار کر رہے ہیں اس سے جب ہم اپنے کٹوری کے لیے جب اس کی پرتے بنائیں گے تو اس میں یہ لگائیں گے تو اس سے پرتے جو اس کی رہیں گی وہ بہت اچھے سے کھلیں گی لیئرز جو رہتی ہیں کٹوری کی وہ بہت اچھے سے پھر کھلیں گی اور بنیں گی تو اس کو اس طرح سے گھول ہم تیار کر لیں گے میڈا اور آئل کا آپ گھی میں بھی تیار کر سکتے ہیں گھی لے لیں اس میں ڈال لیں میڈا اور اس طرح سے مکس کر کر رکھنے تو اس کو سائٹ میں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے پندرہ سے بھی اس منٹ ہو گئے ہیں اسے ریسٹ کرے ہوئے اور ہمارا جو میدہ ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے تو چلیے اس کی لوہی تیار کر لیتے ہیں آٹے کو نکال کے ایک بڑا اچھے سے ہم پھر سے ہاتھ مار لیں گے اس میں یہاں پہ دیکھئے ہم نے سکھا آٹا بھی لے لیا ہے میدہ تو اس کو ادھر رکھ لیتے ہیں اور اس کو بے لیں گے تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کر لیں اس کے اوپر پھر بے لیں آٹا زیادہ سخت نہیں ہے ملائم ہے اس لئے یہ اچھے سے مل جائے گا آگے کو بڑھڑا ہے اس طرح سے ہمیں ایک روٹی تیار کر لینا ہے جس طرح سے ہم روٹی بناتے ہیں ویسی اس کی روٹی ہمیں بنا لینا ہے آپ کو ہم دو طرح ہی بتائیں گے کچوری ایک جو سادھی کچوری بناتے ہیں فیلنگ بھر کے اس طرح سے بھی بنائیں گے کچھ کچوریاں اور یہ لیئر والی بھی بتا رہے ہیں یہ دیکھئے روٹی ہماری تیار ہو گئی ہے اس طرح سے ہم نے بنا لیا ہے اب اس پہ ہمیں یہ جو ہم نے تیار کر کے رکھی تھی میدہ اور آئل کا گھول اس کو لگا دینا ہے اس کو ایک بار اچھے سے اور چلا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ ڈال دیں ہاتھوں سے اسے پھیلا لیں گے اس کے اوپر اور جس طرح سے ہم پراتھا بناتے ہیں چاکور پراتھا تو یہ دیکھئے ایک پرات اس طرح سے ہمیں ڈالنا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے ایک ڈال دینا ہے پھر یہ جو گھول ہم نے تیار کر رہا ہے اس کو لگا نا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو پھیلا دیں گے اور پھر اسے ہم یہ دیکھیں پھر اس کے اوپر پلٹ دیں گے اور ہاتھوں سے اس کو اچھے سی پریس کر دیں گے ہلکا سا آٹا ڈسٹ کریں گے اس کے اوپر اور اس کو ہم بیل لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہلکا سا ہم بہت ہلکے ہاتھوں سے ہمیں بس بیلن اس پہ چلانا ہے آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی پریس کر کے اس طرح سے کر سکتے ہیں اور چاہے تو بیلن سے بھی پریس کرتے ہوئے بڑھا سکتے ہیں پھر اس کے اوپر جو ہم نے گھول تیار کر رہا ہے اس کو لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیوں سے پورا اس پہ پھیلا دیں گے اور بس اس کو ہلکے ہاتھوں سے اسے فولٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے راؤنڈ بائی راؤنڈ یہ دیکھ رہا ہے آپ کو اس طرح سے ہم فولٹ کرتے جائیں گے اس کو اس طرح سے راؤنڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسے ہلکے ہاتھ سے کھیچیں گے اور اس پہ پھر سے وہ گھول لگا دیں گے اور اس کو یہاں پہ ہم چپکا لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا اب اسے ہمیں بیٹ سے کٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بیٹ سے اسے ہم کٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لیئریں کتنی اچھی سے تیار ہوئی ہیں یہ لیئریں دیکھ رہی ہیں جب یہ ہم فرائی کریں گے کچوری تو یہ لیئریں ہماری نکلنا شروع ہو جائیں گی اب اس کو ہاتھوں سے پریس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پریس کرتے جائیں گے پریس کریں گے اور اس کو بڑھا لیں گے سائزوں کے اس کی اب اس میں ہم یہاں پہ فیلنگ ڈالیں گے یہ جو ہماری لیئر نیچے سائٹ میں ہے یہ جو لیئریں دیکھ رہی ہیں انہیں اوپر سائٹ میں رکھیں گے اور اندر کی سائٹ میں ہم فیلنگ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت تھوڑی سی ہی ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بس اس کو ہاتھ سے ہم پریس کر دیں گے اس کو بیلنا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے ہم اسے بڑھا لیں گے آپ پٹرے پہ بھی رکھ کے اس طرح سے بڑھا لیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کچوری ہماری تیار ہو گئی ہے تو اسی طرح دوسری جو ہم نے بنا کے رکھئے اس کو بھی کر لیں گے یہ دیکھیں فیلنگ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو اس طرح سے کٹوری اس کی بناتے ہوئے آٹے کو اوپر کر کے یہاں پہ چپکا دیں گے یہ دیکھیں اور یہ پلٹ رہے ہیں تو آپ کو لیے رہے ہیں اس کی نظر آ رہی ہوں گی تو بس اسے ہلکے ہاتھ سے پریس کر دیں گے اور اس طرح سے بڑھا لیں گے ایک تو یہ ہو گئی لیئر والی آپ کی کچوریاں اور دوسری آپ کو سادھی بھی بنا رہا کے بتا دیتے ہیں اس کو سائٹ میں رکھتے جائیں گے ابھی یہ دیکھیں یہاں سے یہ کھل رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ میدہ اٹھا کے اس پہ جہاں سے کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پہ لگا دیں تو آپ کی کچوری بلکل صحیح ہو جائے گی اس کو ہم ابھی پلٹ میں رکھتے جا رہے ہیں اور اسے ڈھک کے رکھنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ہم نے لوئی لے لی ہے اس میں ہمیں فیلنگ بھرنا ہے اور اس میں ہمیں لیئریں نہیں تیار کرنی ہے تو اس کی جس طرح سے لوئی ہم روٹیگی بناتے ہیں اس طرح سے لوئی بنا لینا ہے ہاتھ سے اس طرح سے پیڑا اس کا تیار کر لیں گے اور اس میں فیلنگ کو ڈال دیں گے بسم لیئر رحمانی رہی یہ کچوری اتنی اچھی بن کے تیار ہوتی ہے اس کو آپ دہی کے ساتھ میٹھی کھٹی چھٹنی جو رہتی ہے املی اور گھڑ کی وہ چھٹنی ہری چھٹنی سب چیزیں ڈال کے بنا کے کھائیں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے میری بچی کو یہ بہت پسند ہے تو آج اس کی پسند کا ہم لوگ بنا رہے ہیں یہ ناشتے میں آپ تیار کر سکتے ہیں ناشتے میں نہیں تو کسی بھی ٹائم جب بان ہو تب بنا کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں بس اس کو ہاتھ سے ہی پریس کریں گے جائے گی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیلن سے بیلنا پڑے یہ دیکھیں سائز آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا ہاتھ سے اور اسے پریس کرتے جائیں گے تو یہ بڑی ہو جائے گی یہ سادھی ہی مطلب وداوٹ لیئر والی کچوری ہماری ہے سائیڈ میں اس کو بھی رکھ دیتے ہیں اور لیئر والی کچوری میں آپ کو ایک اور آسان میں بتاؤں گی کہ اسے بھی وہ آسان تھوڑا آپ کو لگے گی یہ دیکھیں یہ ہم نے بڑا کر لیا ہے دو دو کچوریاں اس طرح سے آپ کو ہم بتا کے دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو ٹائم لگے گا تو اتنی آپ کو بنا کے دکھا دیتے ہیں بس ہلکے ہاتھ سے اسے پریس کرنا ہے جو بنتی جا رہی ہے اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہ آپ کو لیئر والی فیر سے میں بتا رہی ہوں کچوری یہ بھی بہت اچھی بنتی ہے ہلکہ سا اس پہ میدہ ڈسٹ کر لیں گے اس کے بھی پوری روٹی ہمیں تیار کر لینا ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں لگا دی ہے اب پہلا فولد کریں گے یہ سیکنڈ فولد جسے چوکا اور پراتھا ہم تیار کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اسے فولد کرنا ہے پھر اس کے اوپر ہم اپلائی کر دیں گے پھر اسے پلٹ دیں گے اور پھر سے اس پر لگا دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کر کے اسے ہم شیپ دے دیں گے چڑھائی کا اور بس اسے ہلکے ہاتھوں سے ہم فولد کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں فولد کرنا ہے پہلے والا جو ہم نے بتایا تھا ویسے ہی کرنا ہے تھوڑا سا ہیدھر لگا کے اسے چپکا دیں گے یہ دیکھیں اب اسے ہم کٹ کر لیں گے آپ دھاگے وغیرہ سے بھی کٹ کر سکتے ہیں میں اس طرح سے چھوری سے کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دو پورشن میں آگے اس کو بھی ہاتھ سے ہم پریس کریں گے یہ دیکھیں ہاتھ سے ہم نے اسے بڑھا لیا ہے اس طرح سے اب اس میں کیا کرنا ہے اس میں آپ ایک کچوری کا یہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہے اس پہ یہ رکھ دینا ہے فیلنگ اور دوسری والی اس کے اوپر چپکا دینا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اسے کورنر اس کے موڑنا چاہیں تو اسے موڑ بھی سکتے ہیں یہ اور بہت خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں دونوں طرح سے ہماری لیئر ہے تیل میں جاتے ہی کھلنا شروع ہو جائیں گی آپ چاہیں تو اسے اس طرح سے فول کر لیں تو اور خوبصورت لگے گا بٹ میں اسے ہی رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت ہی آسان ہے تو اس طرح سے بھی بنا کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں اوئل ہم نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا یہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو کچوری کو ہمیں فل فلیم پر نہیں فرائی کرنا ہے یعنی بہت ہائی نہیں فلیم کو رکھنا ہے لو میڈیم ہی رکھیں گے اور اس میں ہی فرائی کریں گے تو چلیے ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دیکھیں اوئل ہم نے پہلے سے رکھا تھا تو یہ اچھے سے گرم ہو چکا تھا یہ دیکھیں یہ فرس ٹائم جو ہم نے اوئل میں ڈالی تھی کچوریاں تو وہ ہیں اور اوئل ہمارا بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا تو اس پہ ہلکے سے ببل سے آگئے تو اوئل کو ہمیں لو میڈیم فلیم پر ہی گرم کرنا ہے کہ بہت زیادہ ہیٹ اپ نہ ہو اس میں اور اس کی لیئریں جو یہ ہم نے بنائی تھی سادی تو اس کی بھی لیئریں اس طرح سے کھلی ہیں اور جو بلکل پلین بنائی تھی تو وہ بیچ سے اس طرح سے پھٹ گئی ہیں تو یہ خوب خستہ بنی ہوئی ہیں اور ابھی ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ ڈالا ہے جو لیئر والی جو دو پونیاں بنا کے پھر بنائی تھی تو اس کی دیکھیں لیئریں کس طرح سے کھل رہی ہیں اور بلکل یہاں پہ لو میڈیم فلیپر آئل ہے ہمارا تو بلکل ہلکا سا گرم تھا تو اس میں یہ نیچے سے پک جائیں گی تب ہم ان کی سائیڈوں کو پلٹیں گے اور اس کی لیئریں آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے یہ کھل رہی ہیں اسے ہمیں پلٹنا نہیں ہے خالی اس طرح سے آئل کو پہ چمچ چلا دیں گے تو یہ پوری یہ دیکھیں آئل میں اوپر یہ تہرنا شروع ہو گئی ہیں اور اس کی لیئریں بھی کھلنا شروع ہو گئی ہیں اسی طرح سے ہم بنائیں گے اور یہ فرائی ہو جاتی ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک طرف سے ہو گئی ہے تو اس کی سائیڈوں کو ہم پلٹ دیں گے اور دیکھیں کتنا اچھے سے اس کی لیئر کھل رہی ہیں دیکھیں لیئر والی بھی ہماری کچوریاں تل کے تیار ہو گئی ہیں اور کتنی اچھی اس کی لیئریں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں اور یہ بہت ہی خستہ بن کے تیار ہوئی ہیں تو دونوں طرح کی سادھی اور لیئر والی دونوں میں نے آپ کو بتائی ہوں تو اس طرح سے آپ بھی بنائیے اور ہماری ویڈیو اگر اچھی لگتی ہیں تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی